دوستو کو پیار بھرنا مشکار دوستو ہم لوگ جا رہے ہیں ڈومیسٹک ائرپورٹ سانتا کرو جو کی یہ کوہنو ٹائمنڈ کے آکار میں یہ ہوتل ہے سہارا ہوتل دوستو آج تک آپ کو کسی نے مومبئی اتنا خوبصورت نہیں دکھایا ہوگا یہ میرا تعویٰ ہے پورا ویڈیو آپ دیکھیں گے انت تک تو واقعی آپ کو لگے گا کہ کسی ڈریکٹر نے شوٹ کیا ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے کو مومبئی شہر گھمایا دی دوستو ہم لوگ مرین ڈرائیو کا ادرشت ائر انڈیا کی بیلڈنگ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر یہ لائٹ لگی ہوئی ہے لیزر لائٹ کے مادیمزہ یہاں پر میراثن کا شو ہونے والا ہے اس کے اوپر آپ یہ کیپشن دیکھ سکتے ہیں اور یہ وائٹ شورٹ میں مرین ڈرائیو کتنا خوبصورت لگتا ہے رات میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رات کی رانی مومبئی اور یہ ایمبیسیڈر ہوتل جو کی نصیب فلم کے اندر دکھایا گیا تھا گول گھومتے ہوئے یہاں اس ہوتل کا نام ہے ایمبیسیڈر ہوتل اور یہ پوری مرین ڈرائیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے مہارانی نے نیکلس پہنا ہوا ہے دوستو اور یہ پوری مومبئی ہم آپ کو گھمائیں گے یہ ہم بینڈرہ کا درشنا خوبصورت لگتا ہے لو مومبئی اور آپ ہم سفر کی اور شروعات نہیں کرتے ہیں آپ کو بینڈرہ سیر لنگ دکھائیں گے دوستو بینڈرہ سیر لنگ کے اوپر لگتا ہے ہر جگہ کا ڈے اور نائٹ کا ویڈیو آپ کو اس میں دکھائے جائے گا دوستو اب ہم لوگ جا رہے ہیں بینڈرہ سیر لنگ یہ ورلی نکلتا ہے دوستو یہاں سے سموتر کے اوپر یہ بریج بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت مومبئی کی شان کہہ لیجئے یہاں آج کل جو بھی مومبئی میں آتا ہے اس کے اوپر سے یاترہ کرنا بہت ہی خوشحال لگتا ہے اور من کو اتی آنند آ جاتا ہے دوستو یہ عام لوگ بینڈرہ سیلنگ کے اوپر سے جا رہے ہیں اور یہاں سے یہ سیدھا ورلی ڈیری نکلتا ہے دوستو اور وہاں سے ماتر حاجی علی جو درگاہ ہے حاجی علی کے قریب میں ہی ہے وہاں سے قریباً دو سے تین کلومیٹر کی دوری پر حاجی علی بابا کے درشن ہم آپ لوگ کو کرائیں گے فیلال ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ دن میں یہ آپ کو یہ بینڈرہ سیلنگ کیسا لگتا ہے اس کو رات میں بھی دکھائیں گے کہ رات میں کس طرح سے لگتا ہے دوستو اور اس پہ ٹو بلر علاو نہیں ہے دوستو کیونکہ یہاں پر بیچ میں کئی لوگوں نے بیچ میں جب شروع ہوا تھا یہ تو سوسائٹ کر لیا تھا ایون یہاں پر بیچ میں رکنا بھی علاو نہیں ہے گاڑی سے اور یہ نائٹ میں ہم آپ کو نائٹ کا شورٹ بینڈرہ سیلنگ کا دکھا رہے ہیں بینڈرہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس بینڈرہ سیلنگ کی خوبصورتی اور ممبئی کی خوبصورتی دوستو اب ہم یہ حاجی علی کا وائٹ شورٹ دکھا رہے ہیں اوپر سے ٹاپ اینگل سے لیا ہوا اور ہم پہنچ چکے ہیں حاجی علی ترگاہہ دوستو پانی بلکل لبا لب بھرا ہوا ہے اور اس لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں حاجی علی کے دربار میں چاہتے ہوئے اور یہ پرستو تھے آپ کو یہ مین گیٹ حاجی علی بابا کا اور یہاں پر بہت ساری فیزہ فلم کی شوٹنگ کولی فلم کی شوٹنگ اور ممبئی کا مہاراجہ جو کی امجد خان صاحب کی بہت ہی چرچت اور اچھی فلم رہی ہے پرانی فلم ہے حالکہ آپ دیکھیں گے اور یہ سامنے آپ مہا لکشمی ٹیمپل دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں حاجی علی اور مہا لکشمی ٹیمپل بلکل قریب قریب میں ہی اس تھی تھے دوستو اور یہاں کی خوبصورتی تو دیکھتے ہی بنتی ہے اس بریج کے اوپر سے پانی شروع ہو جاتا ہے دوبیر کے سمیں اور جب پانی اتر جاتا ہے دوستو وہ ساری باتیں ہم آپ کو دکھائیں گے مہا لکشمی ٹیمپل پیلے کلر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں ساگر بلکل اوفان پر تو اس سمیں نہیں ہے لیکن اور یہ نائٹ کا درشت ہے حاجی علی رات میں کس طریقے سے دیکھتا ہے اور یہ ریس کوس جہاں پر گھوڑے کی دوڑ ہوتی ہے دوستو یہاں پر کتنے کرلوپتی بن گئے اور ہم پہنچ چکے ہیں آپ کو چھترپتی سیواجی ٹرمینال یہ وائٹ شورٹ میں ہم دکھا رہے ہیں اور یہ کلوز شورٹ سے شروع کرتے ہیں واہ وہاں بومبائی واقعی ہزاروں فلم کے شورٹ یہاں پر لیے جاتے ہیں کوئی بھی بومبائی کا شورٹ رہتا ہے تو دوستو اس کے بغیر ادھورہ ہے یہ دن میں آپ دیکھ رہے ہیں چھترپتی سیواجی ٹرمینال کیسا لگتا ہے رات میں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں کی چکا چوند روشنی کس طرح سے لگتی ہے دوستو یہ چھترپتی سیواجی ٹرمینال کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پاس ہی میں اس تحت ہے گرینڈ ہوتل کے پاس میں وہاں آپ سٹرڈے سنڈے چاہ کر شوٹنگ دیکھ سکتے ہیں فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے گرینڈ ہوتل کے پاس میں بیلرڈ بیئر کے نام سے جگہ ہے اور یہ وائیڈ شورٹ میں ہم آپ کو وی ٹی سٹیشن دکھا رہے ہیں اور رات میں یہ وی ٹی سٹیشن کس طرح سے لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے کہا بہت محنت کریے اس ویڈیو کو بنانے میں دوستو ایسا لگتا ہے کہ جیسے فلم کا چترن چل رہا ہے آپ پورا ویڈیو واقعی آپ کو ایسا کسی نے نہیں دکھایا ہوگا آج تک ایک ایک کر کے دن اور رات کا درش تو دوستو یہ نائٹ کا درش ہم پہلے دکھا چکے ہیں یہاں کا اب آپ کو دن کا درش یہاں یہ مرینڈ ڈرائیو کا دکھا رہے ہیں یہ اگرہ ایک ہوتل ہے اور یہ ایمبیسیڈر ہوتل گول گمباج آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا مرینڈ ڈرائیو یہ تو مومبائی کی شان ہے دوستو اس جگہ پر ہی ورلڈ کی سب سے پڑئی اسٹیچیو کا نیرمان ہونے جا رہا ہے ویلکل یہاں سے سموتر کے بیچ میں تین کلومیٹر کی دوری پر ویلکل ایک زیکٹ اسی جگہ تین کلومیٹر اندر ورلڈ کی سب سے بڑی سٹیچیو اور اب ہم پہنچ چکے ہیں تاج محل ہوتل ہندوستان کی شان اور یہ گیٹوے اوف انڈیا جیسے دلی میں انڈیا کیٹ ہے ویسے ہی مومبائی میں گیٹوے اوف انڈیا ہے دوستو یہاں یہ بہت ہی پراشین ہے یہاں اسی کے پاس میں تاج محل ہوتل ہے اس کی دو بیلڈنگ ہیں یہ نئے بیلڈنگ کو ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اسی کے پاس میں پرانے بیلڈنگ ہے جس میں کی بم بلاسٹ ہوا تھا چھبیس گیارہ میں لیکن اب اس کو ریپیئر کر دیا گیا ہے سمیں سمیں پر ریپیئرنگ یہاں پر بوتی رہتی ہے اور یہاں پر بوٹنگ کلپ بھی ہے دوستو آپ چھوٹی بوٹ لے کر سمدر میں شیئر کرنے کے لیے گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں اس کا تھوڑا خرچ لگتا ہے سستی بوٹے بھی ہیں سستے میں بھی آپ یہ بڑی بوٹوں میں گھوم سکتے ہیں لیکن پرسنلی آپ اپنی بوٹ لے کر جاتے ہیں تو اس کا خرچ کچھ زیادہ آتا ہے اور یہ فلوٹنگ یہاں پر یہ بریج بنایا ہوا ہے فلوٹنگ بریج وہ پہلے بڑی پریشانی ہوتی تھی کوئی بیکتی گر گیا تھا لیکن آپ فلوٹنگ بریج کے معلوم سے آپ چھوٹی بوٹ میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں اور ایسے لوگ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پانچ پانچ چھے چھے لوگ پرسنلی بوٹ کر کے اس میں گھوم کر آتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں کا نظارہ واقعی ہی ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی فورن کنٹری میں آئے ہیں اور یہ پورا ہم آپ کو یہ ہوتل اور یہاں کا درشہ دکھا رہے ہیں اور یہ گیٹوے آف انڈیا کے رات میں یہاں کیسا لگتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بڑی ہی خوبصورت یہاں کی لائٹنگ کی ہوئی ہے چھپیس جنوری اور پندرہ آگست کے روش تو اسے ترنگے کے سمان بنا دیا جاتا ہے اور یہ رات میں تاج محل ہوتل کی چکا چوند روشنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی خوبصورتی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے موبئی یہ شیواجی مہاراج کی پرتیمہ یہاں پر ہے جو یہ شیواجی مہاراج گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاس ہی میں سوامی ویوے کانند کی سٹیچیو یہ آپ کو ہم دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوامی ویوے کانند کی سٹیچیو بھی یہاں پر ہے اور یہیں سے آپ علی باگ کیلئے جا سکتے ہیں اور ایلیفینٹا کیوز جا سکتے ہیں ایلیفینٹا کیوز جانے کے لئے قریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ناؤں میں لیکن کچھ لوگوں کو ناؤں میں سمودری یاترہ کرنے میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اور دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں جس کے بغیر ممبئی شہر ادھورا مانا چاہتا ہے جی ہاں دوستو سمجھ گئے ہوں گے آپ جوہو چوپاٹی ممبئی کی آن بان اور شام ہر انسان سمودر کو دیکھنے کے لئے سمودر دیوتا کو دیکھنے کے لئے جوہو چوپاٹی ضرور آتا ہے دوستو کیونکہ یہاں پر پڑے پڑے دگش کلاکار یہاں پر رہتے ہیں امیت جی دھرم جی اکشے کمار اور نہ جانے کتنے پڑے پڑے ماتوری دکشت اجے دیوگن کاجول اور بہت پڑے پڑے کلاکار دوستو یہاں پر رہتے ہیں اور یہ رات جیسے ہی ہونے جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں کی لائٹیں جگمگا چاہتی ہیں اور خوبصورت اور ان کے درشنوں سے ہی زندگی سفل ہو جاتی ہے دوستو سارے دکھوں کا انت ہو جاتا ہے اور صدی ونائک مندیر اپنے آپ میں ممبئی کی شان ہے دوستو اور دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں گورے گاؤں جو کی فلم سٹی کے پاس میں ہی استیت ہے یہیں ہم لوگ نواز کرتے ہیں تو دوستو گوڈ بائی نمستے سلام سسریع کال اپنا خیال رکھئے گا بہت جلد یہ کرونا بیماری بھی ہمارے دیش سے چلی جائے گی دوستو بائی بائی موسیقی موسیقی